ایزیا کپ کیا ساپ شکن مقابلے میں پاکستان نے بھارت کو شکاست دے دی بھارت نے پہلے کھیلتے ہوئے ایک سو اکیاسی رنز بنائے پاکستانی ٹیم نے پانچ کھلاڑیوں کے لقصان پر آخری اوور میں حدف حاصل کیا محمد رزوان زفنی حالت میں وکٹ پر ڈٹے رہے ایک اتر رنز بنائے محمد نواز نے بھرپور ساتھ دیا قوم کے ساتھ مل کر قبضہ گروپ کو ہٹانا ہے بہت جلد حقیقی آزادی کے لیے کال دوں گا آپ سب نے ساتھ دینا ہے عمران خان کا فیصل آباد میں جلد قیام سے قطاب کہا ملک کا دیوالیا نکل رہا ہے یہ دونوں خاندان تیس سال سے ملک کا پیسہ لوٹ رہے ہیں آئی ایم ایف کے مطابق آنے والے دنوں میں مزید مہنگائی ہوگی چار ماہ میں معیشت آسمان سے زمین پر آ دے گی عمران خان کا کسی سے رابطہ نہیں ہوا تحریک انصاف دو ٹوک مواقف پر ٹائم ہے بیک ڈور رابطوں کی تردید کر دی کہا ایسی خبروں میں صداقت نہیں قواد چودری نے کہا خفیہ متاقرات پر یقین نہیں رکھتے بات چیت کے لیے صرف ایک شرط ہے انتخابات کا اعلان کیا جائے ملک کے فیصل عوام نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں عمران خان کی تقریر اور بول کی ریٹنگ سے حکومت خوفددہ فیمرہ کا غیر قانونی اقدام عمران خان کی تقریر کے دوران بہاولپور، فیصلباز، شکارپور، مٹیاری اور ملتان سمیت کئی شہروں میں بول نیوز کی نشریات بند کر دی گئیں حکومتے اقدام کے باوجود بول نیوز کی ریٹنگ پر فرق نہیں پڑا پیڈی سیل نے حکومت کے منفیت کندوں کی تصدیق کر دی ٹویٹر پر سارف کو جواب دیتے ہوئے کہا بول نیوز کو مطالقہ حکام کے کہنے پر بند دیا گیا ہے دادو اور سیمن کو بچانے کے لیے منچر جھیل پر کٹ لگا دیا گیا رہلا تیزی سے قریبی آبادیوں کی جانب بڑھنے لگا وزیرالہ کا آبائی گاؤں بھی زیریاب علاقے میں ہنگامی حالت نافذ شہرچیل میمن کہتے ہیں کٹ لگنے سے سوہ لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوں گے پورٹری کے قریب پانچ سہاتھ سلاوی پانی کی لپیٹ میں آگئے سیکروں مکانات دوب گئے نواب شاہ سے انعالم شگاہ مٹیاری کی چندن نہر میں بھی کئی جگہ شگاہ کئی دیہات دوب گئے ملک میں سیلاب کی تباہ کاریاں نہ تھم سکیں بے رہم پانی مزید چھبیس زندگیاں پی گیا اموات بارہ سو نبے تک جا پہنچیں زخمیوں کی تعداد بارہ ہزار پانچ سو اٹھاسی ہو گئی پانچ لاکھ چوالیس ہزار تین سو چھہتر گھر تباہ ہوئے سات لاکھ چھتیس ہزار سیزائز مویشی حلاق بتیس لاکھ ستتر ہزار ایکڑ پر کھڑی کتلیں برباد مواصلاتی نظام ناکارہ رابطہ سڑکیں تباہ ٹرین سروس پری موت پر آرمی چیز چینلر کمر جاوید بازفران نے جو وعدہ کیا پورا کیا سلاب سے متاثرہ بہرین پل کو آرمی انجینئرز نے دن راکھ کام کر کے ٹرافک کے لیے بحال کر دیا لاکھا مکین پشت پاکستان آرمی زندہ بات کے نعرے لگائے پل کی بندش سے مقامی آبادی کا رابطہ منگورہ اور فازقیلہ سے کٹ گیا تھا بول نیوز سلا متاثرین کی آواز بن گیا سلاب زدگان کے لیے ملک کے سب سے بڑے چینل پر سب سے بڑی ٹیلیسان چیئرمن سیلانی بلکر مولانا بشیر فاروقی کی خصوصی شرکت ٹیلیسان میں سات کروڑ پیسے زائد جمع ہوئے مجموعی طور پر بیس کروڑ تک جمع ہو چکے اور بولان میں دو انچ کی پائی فلائن کا تام اکمل صوبے میں دس روز سے موتل گیس کی فراہمی کی امید سویصدن حکام پا کہنا ہے گیس کی سپلائی بحال کرنے کے لیے گرین سیگنل دے دیا سلابی ریلے سے گیس پائی فلائن کو لفتان پہنچا تھا پورٹہ مستانگ، کلات، پشین، زیارت سمیت دیگر علاقے متاثر ہوئے بیس دن سے ریل بے ٹرافک موتل ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے